یہ ایک ساتھ کے لیے ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے فخر کی بات ہوتی ہے ریڈ فانڈیشن بلا شبا ایک احسن کام کر رہا ہے جہاں وہ نادار اور یتیم بچوں کی علم کی پیاس کو بجھا رہے ہیں وہاں میرے خیال میں نہ صرف فضا کشمیر میں بلکہ پاکستان میں بھی ایک اعلیٰ کام سر انجام دے رہے ہیں میں اور میری فیملی نے یہ جو ریڈ فانڈیشن سکول کی بلنگ بنی ہے سیڈی لیٹ تھے پڑے تھے آگئی یہ تمہین میرے کزن اور میرے بھائیوں نے لے کر دی ہے ماشاءاللہ اس کی پڑے لگر جو زمین کی تھی وہ ایک نور پیس رات تھا ہمارا ہمیشہ ریڈ فردن شخص صاحب تاورنا ہے اور اس کے لئے تلاجائی رہے گا بچوں اور والدین اور ٹیچر کے لئے ایک چند الفاظ لگا وقت بہت ہو چکا ہے آپ نے پتہ ہے خاصتا ان ماں دینوں پیٹیوں کے لئے چونکہ ان کے گھر کا کام بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے میں یہ کہوں گا انسان کو وہ ہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ابھی بات ہو رہی تھی پوزیشن کے یہ ریڈ فردن شخص کی میند ہے کامش ہے کوشش ہے کہ اکرے اکرے بچے تین تین چار چار چھے چھے بچے برابر پوزیشن لے رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے آج کا دور مقابلے کا دور ہے اور مقابلے کے دور کے لئے میند کرنا پڑتی ہے لیکن جہاں بچے اور ٹیچر سے آپ توقع رکھتے ہیں وہاں آپ فردنی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ آپ بھی اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے کہتے ہیں کہ تعلیم کا نظام جو ہے یہ تین شخصیات سے مل کر چلتا ہے یعنی یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ سلس ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک تین پہیواری سائیکل ہے جس میں ایک کوئی ایک بھی کام نہ کریں تو وہ سسٹم آگے وہ سائیکل آگے نہیں چلتے تو آپ والدین کا بھی انترہ ہی انترے ہی ذمہ داری ہے جتنی آپ سمجھ دیں کہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے بے شک ٹیچر کو ایک آنا مقابل دیتے ہیں آپ آپ اس پر پروسہ کرتے ہیں لیکن جو چیز جو آپ نے قیمتی چیز آپ اس کو دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کیا کریں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے اکثر یہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیچر آؤں مجھے پتہ ہے کہ مارتے ہیں یا وہ داخل کرائے کے لئے آتے ہیں یا پھر وہ اس وقت آتے ہیں جب بچہ خدا نہ کرے رضا کے دن ناکام ہو جائے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فلان ٹیچر نے میرے بچے کے نمبر دوسرے کو دے دیئے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکل ٹیچر یہ ہی چاہتا ہے کہ اس کی سارے بچے پاس ہوتے ہیں جب بچوں نے پوزیشن لیے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے ماردین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن اس سے بڑھ کر اور ٹیچر کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے امدہ طریقے سے ان کی رہنمائی کی یہ سارا کریڈٹ ٹیچر کو جاتا ہے اور ٹیچر کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بچہ آپ کے عوالے کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کی پوری پوری اس کی پورا افتت وجودیں اور اسی طرح اس کا خیار رکھیں جس طرح والتیں حقیقی والتیں اپنے بچوں کا خیار رکھتے ہیں میں ان یہ الفاظ کے ساتھ اجازت ساؤں گا امہ علیہ السلام شکریہ لیٹریز ایڈ جنرل مین فر ایوری چار